اسلام علیکم نماز فجر کے بعد میرا ارادہ تھا کہ ہم بیڈ منٹن کھیلیں گے لیکن باہر نکلا تو بارش ہوئی تھی ہلکی ہلکی اور موسم اتنا خوشکوار تھا کہ ہمارا ارادہ بدل گیا کیونکہ ہوا اگر تھوڑی سی بھی ہو تو بیڈ منٹن نہیں کھیلی جا سکتی اس لیے ہم نے ارادہ بدلا اور ہم نے واک کا ارادہ لیا واک کرتے سمجھ میں گھر سے نکلا اور اپنے پارٹنر کا انتظار کرنے لگا کہ میرا پارٹنر آئے گا اسی دوران میں نے چند چیزیں نوٹ کی کہ ہمارا تقریبا پورا پاکستان ہی سویا ہوا ہے کم لوگ ہیں جو فٹنس کی طرف کیال کرتے ہیں اتنے آؤٹ کلاس موسم میں اور آؤٹ سٹینڈنگ موسم میں لوگ کم باہر نکلتے ہیں یہ ہمارے گھر کے ساتھ ایک جم ہے جو بلکل بند پڑا ہوا ہے ان لوگوں کا کیا بھئی یہ تو فیس لیتے ہیں فٹنس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے حتیٰ کہ جم والے کو صبح جم کھولنی چاہیے جس طرح کے موسم بنا ہوا ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں اس موسم میں اگر ورکوٹ کیا جائے تو مزا آ جاتا ہے یہاں جناب میرا پارٹنر ساکیب گل آ گیا اور ہم اپنی منزل پہ رما دما ہو گئے ہیں واک کے لیے واک کا ہمارا ٹریک یہاں پہ ہمارے قریب ایک گراؤنڈ ہے یہ ہم گراؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں اور گراؤنڈ میں ہم نے یہ والی وال کا نیکٹ لگا ہوا ہے اس میں ہم بیڈمنٹن دو بندے کھیلتے ہیں آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا جو یہاں پہ ہو اور یہاں پہ ہم آگے چلتے ہیں اپنی گراؤنڈ کی طرف اور جب گراؤنڈ کے پاس پہنچے تو یہاں تو بھئی ایک پی ایس ال کا میچ ہو رہا کیونکہ آج کل پاکستان میں بھی پی ایس ال چر رہا اور پی ایس ال کا ڈنگ کا بچ رہا ہے یہ کچھ خانہ بدوش لوگ ہیں اور یہاں پہ جونسا وہ ابھی یہ ٹاس وغیرہ کر رہے ہیں ہم نے ارادہ لیا کہ ہم اپنی ایکسسائز کانٹینیو کریں گے یہ بھی کھیلیں اور پہلے دن ہی ہوتے لیکن یہ آ جا گیا ہے کوئی بات نہیں ہے گراؤنڈ سب کا ہے ہم نے اپنی واک سٹارٹ کی رننگ سٹارٹ کی اسی دوران یہ بھئی لوگ اپنی فیلڈنگ وغیرہ سیٹ کر رہے تھے بس خطرہ یہ تھا کہیں بال نہ آ کے لگ جائے کیونکہ یہ پاکستان ہے بھئی اپنا بچانا خود پڑتا ہے یہاں پہ آپ کا بھئی رننگ کر رہا ہے اور رننگ اس لیے کر رہا ہے کہ کیلڈریز بھرن ہو جائیں ویٹ خود ہی لوز ہو جاتا ہے جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ واک کے بعد آپ کے بھئی کی آلت دیکھیں ذرا پسینہ آ گیا ہے ہم واپس اپنی منزل کی طرف اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور جا کے ناشتے کا کوئی پلان وغیرہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ناشتہ آ گیا ناشتے میں یہ ہمارے پاس کچھ ویڈیز میں بنا ہوا اگ ہے اور ساتھ میں یہ بلیک کافی ایک لائٹ سا ناشتہ کیونکہ ویٹ لوز کرنا ہے اس کے بعد جناب ہم کام پہ آگے ورک آٹ کام بہت ضروری ہے سر سر کام اتنا ضروری ہے کیونکہ آپ کی کام آپ کی عبادت ہے آپ نے کام کرنا ہے تو بچنا ہے اس کے بعد ہم نکلے مغرب کے ٹائم سارا دن کام کیا اور ہم یہاں پہ آگے دودھ لینے کیونکہ دودھ جونس ہے وہ تازہ لینا چاہیے یہاں پہ تازہ دودھ ملتا ہے اور یہیں سے ہی دودھ ڈیلی میں لے کے جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا ٹائم یہ تھا کہ ہم نے یہاں سے دودھ لینا اور یہاں سے یہ آگے سے بھائی کہہ رہے ہیں ہم نے یارمی پکانی آج آپ کو دودھ نہیں ملے گا انکل جی سے اسرال کیا کہ سر تھوڑا سا دودھ دے دے بچوں کے لیے اور یہاں یہ بھائی نے آواز دے دی کہ بھائی ذرا میری بات سنو تو انہوں پتلے ہیں انہوں میں ٹپس دیں لگا ہوا تو اس بھائی نے بولا بھائی آپ ایک روٹی کے ساتھ ایک خری مرچ کھائیں تو آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا ہر بندہ ہی ویسے تھے ڈاکٹر بنے ہیں تو میں نے ان کو بول کے ان کی ہاں میں حامل آئی رات ہو گئی رات کو ہم سات بجے کرتے ہیں کارڈیو جم میں تو میں جم چلا گیا جم میں تھوڑی چی رننگ کی کارڈیو کی اور کارڈیو کے بعد میں نے اپنے ورک اوٹ کو اپنے ویٹ کو مینٹین کرنے کے لیے ایک تفاہ طولہ کافی فرق پڑا ہوا تھا بھائی کی حالت دیکھیں اور وہ دیکھیں وہ جناب میرا دوست ہے اٹرانہ حسیب اور ماشاءاللہ پچیس تیس کلو ویٹ اس نے لوز کر لیا ہے موٹے بندے کی یہی صورتحال ہے ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ